میں بات کر رہا تھا اس رابیہ بسری کی رابیہ کے معنی چار کے ہوتے ہیں یہ رابیہ ان کا نام کیوں رکھا گیا اس لیے کہ اپنے باپ کی وہ چوتھی بیٹی ہوتی ہیں تین بیٹیاں ان سے پہلے ان کی بہنیں پیدا ہو چکی تھیں انہیں بسری اس لیے کہا جاتا ہے وہ بسرہ میں پیدا ہو گئی جب ان کے باپ روتے روتے سو گئے خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے تو میرے آقا پوچھتے ہیں میری نیک بندی رابیہ بسری کے باپ رونے کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں سرکار غریبی سرکار میرے ہاتھ تین بیٹیاں پہلے سے پیدا ہو چکی ہیں ان کے کھانے پینے کا میں انتظام قائدے سے نکر پایا ان کی شادی کی تقریبات کا میں ایک ایسے احتمام کروں گا میں یہ سوچ رہا ہوں پھر یہ چوتھی بیٹی پیدا ہو گئی ہے میں بہت پریشان ہوں بہت مزمئن ہوں بہت بیچین ہوں میرے گھر کی مفلسی خوشحالی میں کیسے تبدیل ہوگی میرے آقا فرماتے میری نیک بندی رابیہ کے باپ ایک کاغذ اور قلم لے کے آؤ خابہی میں رابیہ بسری کے باپ کاغذ اور قلم لے کے آگئے میرے آقا فرماتے ہیں ہیڈنگ بناو اوپر لکھو یہ خط امیر بسرا کے نام اس کے بعد جو جملہ میرے آقا نے لکھوایا تھا رابیہ بسری کے باپ سے آپ کے دل کو چھو گیا تو دو چار لوگ تو ضرور دل سے سبحان اللہ کا میرے آقا فرماتے ہیں اوپر لکھو یہ خط امیر بسرا کے نام نیچے لکھو اے امیر بسرا روزانہ تم میری بارگاہ میں محبت سے دروش شریف پڑھتے تھے کل تم نے دروش شریف کیوں نہیں پڑھا جرمانہ ادا کی میرے آقا فرماتے ہیں آگے لکھو اس جرمانہ کی قیمت کتنی ہوگی چار سو چاندی کے سکے ہم کبھی نہیں پڑھتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے امیر بسرا ایک دن ناغہ کر دیا تو مدینے والے آقا ناراض ہو گئے صبح کو اٹھ کے رابیہ بسری کے باپ اس کاغذ کو لیتے اور امیر بسرا کے محل کے مین گیٹ پر کھڑے ہیں واشمین کو اس خط کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خط اپنے مالک تک پہنچا دے جیسے اس خط کو لے کے نوکر اندر انٹری کیا اور اپنے مالک یعنی امیر بسرا کو اس خط کو دیا امیر بسرا نے اسے پڑھا اور اپنے نوکر اپنے خادیم اپنے دربان سے کہا خبردار یہ خط جو لے کے آ رہا ہے اسے اندر متانے دینا میں خود دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرنا چاہے امیر بسرا مین گیٹ پر آئے رابیہ بسری کے باپ کے ہاتھ کو چوما قدم کو چوما آنکھوں کو چوما اندر لے گئے اپنی مین کرسی پہ بٹھایا اور ایک سوال کیا اگر اجازت ہو تو سوال کیا تھا بتا دوں ذرا یہ تو بتا درواز شریف میں پڑھتا تھا رات کے انہرے میں رات میں مسلحہ بچھا کے چراغ بچھا کر کے مدینے والے کو یاد کر کے نبی کی محبت میں بے جین ہو کر کے میں روزانہ درواز شریف پہا کرتا تھا میرے درواز شریف پڑھنے کی خبر میری بیوی کو نہیں میری بیٹی کو نہیں میرے محل کے کنیزوں کو نہیں تجھے کیسے معلوم کہ میں رات کے انہرے میں درواز پڑھتا ہوں تو رابیہ بسری کے باپ نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم تھا وہ تو خواب میں مدینے والے آقا نے مجھے بتایا خواب میں مدینے والے آقا نے مجھے بتایا طلب گئے پیچین ہو گئے خوشی میں چار سو چاندی کے سکے رابیہ بسری کی جھولی میں ڈال لیا اور بارہ سو چاندی کے سکے غریبوں میں بانٹ دیا اور اس کاغذ کو لے کے کہنے لگے اے خط لے کے آنے والے رابیہ بسری کے باپ سن میرے مرنے کے بعد یہی کاغذ میرے کفن میں رکھا جائے تاکہ میں جب خدا کے حضور جاؤں تو مجھ سے خدا پوچھے اے والی بسرا میری بارگاہ میں کیا لے کے آ رہا ہے تو میں کہہ دوں اے میرے مولا تیری شان کے لائق میرے پاس ایک سجدہ بھی نہیں ہے تیری شان کے لائق میرے پاس ایک پوٹا ہوا رکو بھی نہیں ہے تیری شان کے لائق میرے پاس ایک پاکیزہ خشور خلوص قرآن کی پاروں کی تلاوت کا جذبہ بھی نہیں ہے ہاں لیکن یہ کاغذ بتا رہا ہے کہ میں زندگی میں تیرے محبوب پر دروش شریف پڑھتا تھا تو یہ کاغذ میرے جنت پہ جانے کا سٹی